ممبر قومی اسمبلی اسلام آباد انجو مکیل خان صاحب ان کا لائف سٹائل کیا ہے عید کیسے گزارتے ہیں ان کا گھر لکسری گاڑیاں بھی دکھاتے ہیں یہ مارا گھر تقریباً تین سو ساتھ پرانا گھر ہے عید والے دن لوگ یہاں پر آنا اپنا فرض سمجھتے ہیں جی عید کے اس خوشی کے موقع پر میرے ساتھ موجود ہیں ممبر قومی اسمبلی انجو مکیل خان صاحب انجم صاحب عید مبارک ہو آپ کو یہ بتائیں کہ بچبن میں کیسے عید گزرا کرتی تھی آپ کی اور یہ عید کی خصوصی ٹرانسپیشن ایوڈ دو پائنٹ بھی آپ کی جسے کہ آپ بیٹھیں دیجئے ہمارا گھر تقریباً تین سو ساتھ پرانا گھر ہے تھوڑی بھوٹی رینومیلشن کی ہے ہمارے والد صاحب ہمارے دادا سب یہاں بیٹھتے تھے تو ہم جب چھوٹے تھے تو والد صاحب کو لوگ ملنے آتے تھے ہم اندر گھر سے لے کر چاہے لے کر آتے تھے وہ والد صاحب کی لگیسی ہے اس کو آگے چلا رہے ہیں پھر بعد میں ہم سیاست میں بھی آگے تو سیاست میں اور زیادہ اللہ تعالی نے مربانی کی یہ اسی طرح ہر عید کے موقع پر چاہے عید الفطر ہو عید الزہا ہو ہر عید بھی ہم عید اپنے گھوڑے اپنے گھر میں گھوڑے گھوڑے یہاں پر گزارتے ہیں اور دو دن یہاں بیٹھتے ہیں لوگ ہمیں ملنے آتے ہیں دو دن تو اس طرح ہماری عید گزرتی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ اور پھر تیسرے دن ہم اپنے دوستوں کو یا جو معاملے کچھ سینئر لوگ ہوتے ہیں جن میں سروائیوک علیہ جن کے ساتھ رابطہ رکھنا ضروری ہوتا ہے پھر ہم ان کو عید ملنے جاتے ہیں اپنے لیڈرشپ کو عید ملنے جاتے ہیں تو دو دن ہم پورے اس کارلے میں بیٹھتے ہیں عجم صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب بھی سیاستدان تھے یا آپ نہیں سیاست کا آغاز کیا اور آئے اور چھا گئے نہیں میرے جو ایک والد صاحب کی قزن ہے خان مجیسف خان صاحب وہ اپنے وقت میں قشمیر سے اپنے وقت میں 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 اس وقت تو کہتے تھے کنڈی اسلامباد بری ملاک ممبر لیسلیشن اسمبلی ایک وہ سیلیکٹ ہوتے تھے یہ یو خان کے دور میں تھے اس کے بعد میرے والد صاحب ان کے ساتھ کام کرتے تھے جس طرح میں ہوں اور میرے بھائی اب میرے تعاون کرتے ہیں اس سے رہا وہ خان محمد جیسف آپ اس سیل پہ تھے ایم ایل اے تھے گرنم امیر محمد خان جیسے لوگوں سے ہمارے فیملی تلق تھے تو ایک اس لیول پہ تھے اور لوکل لیول پہ میرے والد صاحب لوگوں کو ڈیل کرتے تھے اور وہی والد صاحب کی میں دیکھتا تھا کہ والد صاحب صبح خیرے لوگ گھر میں آ جاتے تھے ان کو ساتھ دے کر کہیں کہ چہری جا رہے ہیں کہ تحصیل جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کام لوگوں کی کر دیتے تھے تو میں تو کہتا ہوں وہ نیریٹنس ہے مجھ میں نائنٹی نائنٹی سیون میں میں یوت کا صدر بنا اور نائنٹی ایٹی ایٹھ میں جب مسلم لیگ بنی تھی نواز کو گھر کے گھر میں اس وقت میں نواز موجود موجود تھا تو یوت کے صدر سے لے کر آج جن تک ایک برکر کی سیسے کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دوزا سات میں مجھے ٹکٹ ملا دوزا دور میں مانگ رہا تھا لیکن دفریشہ صاحب نے دو ٹکٹ لے لیے دوزا سات میں مجھے آٹھ میں ٹکٹ ملا میں وہ الیکشن شرط جیتا اور پھر اس کے وقت مسلسل مجھے ٹکٹ ہر دور میں اس کے پچھلے ٹنور میں ہی ملا میں لوس کر گیا اسد و مصب جیت گئے اور اس ٹنور میں الحمدللہ میں جیت گیا تو پارٹی نے بھی کوئی بڑی عزت دیا ہم نے بھی ایز و برکر پارٹی کے لیے لائلٹی سے کام کیا الحمدللہ آج پوری لیڈرشپ اس لحاظ سے قدر کر دیا یہ بتائیے خان صاحب عیدی لوگوں کو دیتے ہوں گے یقینی طور پر اپنے کتنے لوگوں کو آپ علاقے میں یا بچوں کو بتیجوں کو عیدی دیتے ہیں کیونکہ یہ روایات ہیں آپ بیسک یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ عید سے پہلے وہ لوگ جو ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر خود ہم بیجیتے ہیں کپڑے بچوں کے بچیوں کی یا کسی کو کیش بیجنی ہو اب وہ عید سے پہلی عید والے دن کے لیے کچھ صحیحیاں ہم لوگوں کو گھر میں بیجیتے ہیں تھا کہ کسی کو ایک تو مانگنے ضرورت پیشنا ہے اور اکثر لوگوں نے مانگ سکتے بھی نہیں تو ہم نے سمیتے ہم نے ملے میں یہ علاقے میں جو لوگ ڈیزرونگ کرتے ہیں ان کو عید سے پہلے ہم بیجیتے ہیں واقعی عید والے دن بے شمار لوگ یہاں آتے ہیں اور ان کو کوشش کرتے ہیں کہ جو یہ ڈیزرونگ لوگ ہیں تو ان کو خدمت جو بھی ہے کرتے ہیں لیکن الحمدللہ میرے بچے میرے بتیجے سارے جوان ہیں اور ما شا اللہ کچھ خود اپنا بزنس بھی کرتے ہیں یہ بتائیں کہ خان صاحب آپ کے کیا ہیں بیٹا کیا کرتا ہے اس کو بھی سیاست میں آنے کا شوق ہے سننا تو ہے وہ ڈاکٹر ہیں بیٹا میرے ایم بی بی ایس کی ہے ابھی حسین جی اور میں نے ویسا کوشش کی ہے کہ وہ لائر بنے لیکن اس نے کہا جی کہ میں نے ایک دفعہ ایم بی بی ایس کرنی ہے اور اس کے بعد اس نے یہ بھی مجھے وعدہ کیا ہے کہ میں انشاءاللہ سی ایس ایس کروں گا میرے بتیجے جو ہیں وہ ہیں کوئی چھے وکیل ہیں اور آٹھ جو ہیں بیٹیاں میری وہ ڈاکٹر ہیں تو اس طرح باقی بھی سکولنگ میں ابھی ہے آپ کے جو ٹور ہے خدا دات تو وہاں پر لوگوں کی عام دور رفت لگی رہتی ہے رمضان میں سہری افطاری ہو رہی اس کے علاوہ بھی پورا سال لنگر چلتا رہتا ہے ذرا اس بارے میں بتائیے گا یہ اصل میں چھوٹا بھائی ہے مرامر خان جی اس کے بڑا شوق ہے تو اس نے شروع کیا ایسا آج پندرہ سال پہلے لنگر تو وہ الحمدللہ اللہ تعالی کی برکتہ پڑتی گئی پڑتی گئی تو اللہ کا شکر ہے میں تو یہ جانتا ہوں جو اللہ کے لیے آپ دیں گے اللہ تعالی اس سے دس گناہ یا سو گناہ آپ کو دیتا ہے اور میں نے عملی طور پر دیکھا ہے یہ پورا سال بھی چلتا رہتا ہے پورا سال چلتا ہے بسے سیاسی باتیں کچھ کرتے ہیں عید کا موقع یہ بتائیں میاں صاحب لنڈن سے آئے تھے وزیراعظم بننے کے لیے پروٹوکول دیا گیا انہوں نے تقریر کی وکٹری پھر شہباز شریف صاحب کو وزیراعظم بنا دیا کیا اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو نابسند کرتی میاں نواز شریف اپنے مزاج کے آدمی ہیں وہ ڈسین کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں اب کیونکہ ان کو وہ مجارٹی نہیں ملی جو کہ ان کو ڈسین لینے کے لیے انڈیپینڈنٹلی ہوتی تو اس لیے انہوں نے بہتر سمجھا کہ کیونکہ میرے پاس وہ مجارٹی نہیں ہے کیونکہ میں اس طرح ان کا ایک نیچر بن چکی ہے کہ عادت کام کرنے کی اور کام کرتے ہیں ڈسین کرتے ہیں تو اس لیے میں ڈسین نہیں لے سکوں گا مجھے درمیان میں ہرڈر پیدا ہوں گی اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ امریک کوالیشن بنی ہے پیول پارٹی کے ساتھ تو اور کچھ جماعتوں کے ساتھ تو نو ڈوٹ کہ جماعت یہ اپنے اپنے موٹیو ہیں تو اس لیے کام کرنے پیدا ہو رہی ہیں شہباج شریف صاحب پھر کمزور وزیریادم ہوئے میں ضرور کہوں گا اگرچہ پیول پارٹی ساتھ ہے ہم اچھا شہباج صاحب لسین لے رہے ہیں کام کر رہے ہیں لیکن اگر ایک اپنی مجارٹی دو تائیم مجارٹی ہمارے پاس ہوتی شہباج شریف صاحب ہوتے یا نواز شریف ہوتے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بورڈلی فیصلے لیتے وزیر داخلہ ہیں محسن نکوی صاحب یہ کہاں سے نازل ہو گئے مسلم لیگ نون کی حکومت میں آگئے انڈیپنڈنٹ سینیٹر بن گئے کہتے ہیں آزاد ہوں پھر اس کے علاوہ جو وزیر خزانہ ہیں اور انگزیب صاحب وہ کہاں سے آگئی کیا ہے سر ورٹس گوئنگ آن دیکھے جی وزیر خزانہ صاحب اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ بر سے آتے رہے ہیں شوکت عزیز صاحب تھے سارے لوگ آتے رہے ہیں وہ تو یعنی کہ ایمپورٹ کروائے ہیں آپ نے ایمپورٹ کروائے ہیں لیکن کابل لوگ چاہیے جو پاکستان کی ایکانوی کو سنبھال سکیں یا سمجھ سکیں میرے خیال میں وزیر خزانہ کو لانا کوئی بری بات نہیں ہے جو ملک چیلنج ہے چیلنج چانس ہے کہ اللہ کرے وہ سمجھ سنبھال لے وہ بھی پاکستانی ہے باہر نہیں ہے یہاں بینک بڑے بڑے بینک چلائے ہیں تو اسی طرح جو محسن نقفی صاحب میں وہ بھی ہمارے آپ چاہ چاہ صرف کیا ہے انہوں نے پنجاب میں چیف منسٹر اور یہاں پہ اگر وزیر داخلہ ہیں تو اگر ان کی پنجاب میں بہتر کیا ہے تو یہ تو سرسلامباد ہے ملک لیگ میں اتنے قابل آدمی ہیں آپ لوگ اتنے قابل ہیں کیا بات کر رہے ہیں ملک صاحب نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے الحمدللہ سارے قابل لوگ موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک قابل کا اضافہ ہوئا ہے اس میں وہ اچھی بات فرانہ سنہ اللہ صاحب کہتے ہیں وہ وزیراعظم بھی بن سکتے یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں جس کو عزت دے ہو سکتا ہے وہ بن بھی چوبیس میں الیکشن لڑیں لیکن آپ کے مقابلے میں جو ہیں آمیر مغل صاحب وہ الزام لگاتے ہیں فارم فورٹی سیون یہ کیا ہے یہ بتائیے گا ذرا جو خدمت کی علاقے میں وہ لوگوں کے سامنے آپ پتہ کر لیں وہ اس کا تو نام نشان بھی نہیں تھا علاقے میں قدشتہ پچیس تیس سال سے میں اپنی قبض میں خدمت کر رہا ہوں وہ تو کسی جگہ نظر بھی نہیں آ رہا تھا الزام لگانے والے بشک الزام لگائیں لیکن میں لازٹ ٹیم ارس کانفرنس کیتی تو میں اپنے ہاتھ میں اپنے فارم لگا تو میں کہا یہ لے لیں آپ لے لیں اور ٹیلی کر لیں کہ کتنے یہ پولنگ سٹیشن کی ہیں الحمدللہ سارے میرے ویننگ پولنگ سٹیشن سارے ہیں تو الزام لگاتے رہیں لیکن پی ٹی آئی کا تو آدمی سے دوزہ اٹھارہ سے لے کر دوزہ تیرہ سے لے کر دوزہ اٹھارہ پورا الزام لگانے میں گزرا خان صاحب یہ بتائیں اسلامباد کے لیے کیا ترقیاتی منصوبیں لہ رہے ہیں جیسے آپ نے اس سے پہلے جب سولہ ماہ کی حکومت تھی تین عرب اپنے حلقے میں لگایا میری معلومات کے مطابق آپ کیا لے کے جانے جا رہے ہیں میرا میگا پروجیکٹ جو آپ اسلامباد میں رکھے کے لیے وہ ہے کے ایڈیوکیشن اور ہسپیٹل یہ ضروری ہیں اور اسے بعد لوگوں کو روزگار کے لیے سکل دینا یہ تین میں نے اپنے حدوں پر آئے ہوئے ہیں جی انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا اور میری پارٹی کا بھی بیجن یہی ہے کہ ہم آپ دیکھیں گے عمران ہاں نے تو وعدہ کیا تھا پچاس لاکھ لوگیوں کا عملی طور پر لوگوں کو کروڑوں لوگوں کو اس آئل ہی بنائیں گے کہیں گے کہ ہمیں پنوکیہ مل گئی ہیں آپ دیکھیں نا جو پروجیکٹ ہم نے شروع کی پی کی گورنمنٹ آئی بند ہو گئے اب شروع کی ہیں تو اس کی لاغت میں سو گناہ ضافہ ہوئے ہیں اب یہ کام آپ کے سامنے ہیں یہ پی ایچ ای کا کام شروع ہو گیا تھا کشمی ریوی کے ساتھ وہ جو دس بلین کا تھا اب تیس بلین اس پر اور دے رہے ہیں وہ کون دے رہے ہیں عوام دے رہی ہے ہمارے خون پسینے سے آپ یہ عوام ٹیسٹ اس سے جا رہے ہیں یہ ساری چیزوں کے جواب دے عوام ہے اور عوام کے سانے عوام کے لیڈر ہیں اس لیے اس بھی فوکس کرنا چاہیے کہ لوگوں کو عوامی نمائندوں کو کام کرنے کا موقع دینا چاہیے اور پھر اس کے بعد انساری بلد اتھانا چاہیے آپ کے سیکیٹریٹ میں ہم موجود ہیں یہاں پر لوگوں کی عام تو رفت لگی ہے جیسے رمضان میں افطاری کرنے کے لیے لوگ آتے تھے سب بندے ہمارے پاس آتے ہیں کہ اللہ نے بھیجی ہیں اللہ کے ممان آیا تو جو جس قابل ہوتے ہیں ان کی خدمت بھی کرتے ہیں ان کی بات بھی سنتے ہیں تو یہ تو میں یہ کہوں کہ ہمارے والدین کی دعائیں کہ آج جن تک یہ سسلہ اسی طرح چھر رہا ہے انجو مکیل صاحب یہ خدادات ہائٹ کیا ہے اتنا بڑا آپ کا پلازہ اور یہ مشہور ہے اسلام آباد میں سین ٹورس ہو گیا خدادات سوریٹ ہو گیا بتائیے گا اس کے بارے میں ہسٹری سے یہ ہماری اپنی زمین تھی جی باقی دے پیچھے ہم نے سوسائٹی بنا دیا کانونی بنائی ہے تو یہ مین روڑ پہ اللہ تعالیٰ کے قدرتی مدد شامل حال ہوئی ہے کہ درمیان میں سے سامنے روڑا کو نظر آئے گزر گیا تو پھر ہم نے پرامل آیا کہ یہاں فلیٹ بنائے اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرتے ہیں آج بھی ایسا ڈیزائن ہے کہ اسلام آباد میں ایسا ڈیزائن کوئی نہیں ہے لوکیشن بھی ایسی ہے کہ اسلام آباد میں آسی لوکیشن کوئی نہیں ہے نائرہ مین سے بڑی تگڑی روڑ گزر رہی ہے ڈیزائن بھی بہت ضرور دست ہے اور اس میں تھوڑی سی یہ ہے کہ زمین ہماری تھی ایک شخص ہمارے ساتھ شامل ہوا تھا کہ ہم وہ بنائے گا بنا نہیں سکا وہ بھا گیا پھر ہم نے اپنے وسائل سے بڑی مشکل تھے اس سے پچھلی سائٹ کتنے کنال میں سوسائٹی ہے آپ کی کتنے سو کنال یا آزار کنال میں سوسائٹی ہے یہ توٹل اس ایریا میں ہماری دوکسو کنال جگہ تھی جس میں سے یہ چالیس کنال جگہ جو ہم نے دادا آدائج منا دی ہے باقی پیچھے سوسائٹی بنی رہی ہے وہ پرانی سوسائٹی ہے سیل ہو گیا پرانی سوسائٹی لوگ بار رہے ہیں آبادی ہے ٹوٹل آبادی ہے وہاں پہ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارا ایک اچھا ذریعہ بتائیں یہ فلیٹ سیل تو نہیں کیا آپ نے رکھی ہوئے سارے نہیں ہم نے سیل کر دی ہیں کچھ تھوڑے بہت تقریباً سورک فلارٹ ہم نے اپنا کھا ہوئے جو اپنا گذارہ کرتے ہیں